بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاملہ عورت کے لئے ثواب حاملہ عورت کی ایک رات حاملہ عورت کی فضیلت ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئیں اور آ کر ارز کرنے لگیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرد تو نیکیوں میں ہم سے بہت آگے بڑھ گئے پوچھا کیسے کہنے لگی کہ جی یہ تو آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے ہیں ساری رات جا کر دشمن کی سرحد پر پہرہ دیتے ہیں اور ہم گھروں کے اندر ان کے بچوں کی پرورش کرتی ہیں ان کو پکا کر کھلاتی ہیں تو ہم جہاد میں اس طرح راتوں کو پہرہ بھی نہیں دیتی اس طرح ہم آ کر قتال بھی نہیں کرتی جس طرح مرد کرتے ہیں یہ تو نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ گئے اور یہ مسجدوں میں جا کر جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں ہم گھروں میں ہی پڑھ لیتی ہیں ہم جماعت کے ثواب سے محروم ہو گئیں جب انہوں نے یہ سوال پوچھا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سوال پوچھنے والی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے گھر میں اپنے بچوں کی وجہ سے رات کو جاگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس مجاہد کے برابر عجر عطا فرما دیتے ہیں جو ساری رات جاگ کا دشمن کی سرحد پر پہرا دیتا ہے گویا گھر کے نرم بستر پر عورت بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جہاد کا ثواب عطا فرما دیا ایک مطبع ام سلمہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں اور آپ نے کہا کہ آپ ہمیشہ بتاتے ہیں کہ مردوں کے لیے یہ مقام ہے وہ مقام ہے عورتوں کے لیے کیا ہے جو عورت بچہ پیدا کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ وہ عورت جو کہ بچے کو جنم دیتی ہے اس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے یعنی عورت کچھ نہیں اٹھا سکتی لیکن انسان اٹھا سکتی ہے مرد کہے گا میں یہ اٹھا سکتا ہوں میں باڈی بیلڈر ہوں میں وہ اٹھا سکتا ہوں لیکن وہ انسان نہیں اٹھا سکتا لیکن حاملہ عورتیں انسان کو اٹھائے پھرتی ہیں کتنی بڑی بات ہے اللہ کا بڑا موجزہ ہے اللہ خالق ہے اللہ نے کہا دنیا میں تم خالقیت انجام دو تم میری ذمہ داری ہو تم پیدا کرو کیونکہ تم پیدا کر سکتی ہو میں بھی تمہیں پھر سے پیدا کروں گا ایک نئی زندگی دوں گا سارے گناہ کو معاف کروں گا جیسے ہی عورت پرگننٹ ہوتی ہے وہ اللہ کے فرشتوں کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے جنت اس کی مشتاق رہتی ہے حدیثوں میں بہت زیادہ ہے کہ قرآن اس کے ایک ایک درد کو دیکھ رہا ہے سورہ لقمان میں موجود ہے عورت کہتی ہے آہ اللہ کہتا ہے کیا ہوا اے امہ تمہیں درد ہو رہا ہے ہر آہ کو خدا سن رہا ہے اتنا اچھا احساس ہوتا ہے اور بعض عورتیں کہتی ہیں مجھے پرگننٹ نہیں ہونا بچے نہیں کرنا کیا مصیبت ہے اللہ کی بندیوں اس کا عجر و ثواب کا اندازہ تو لگاؤ پرگننٹ عورت روزہ نہیں رکھتی لیکن وہ روزہ دار ہے نماز شب نہیں پڑتی لیکن وہ نماز شب پڑھ رہی ہے واو کتنی اچھی اور سادت والی بات ہے کچھ نہیں کر رہی بچہ ہے اس کے پیٹ میں لیکن فرشتے لکھ رہی ہیں کہ ان کو آرڈر ملا ہے کہ لکھو کہ اس نے روزہ رکھا ہے لکھو کہ اس عورت نے نماز شب پڑھ لی ہے نہ صرف وہ سائم یعنی روزہ دار ہے بلکہ وہ قائم ہے یعنی رات کو قیام کر کے جاگ کے گزارے نہ صرف وہ قائم ہے وہ عورت بلکہ وہ مجاہد ہے جہاد کرے جس کس سے دو چیزوں سے دونوں سب سے مشکل اپنی جان بھی گویا اس نے راہ خدا میں دے دی شہیدہ ہے وہ عورت اور مال کے لحاظ سے یعنی اس نے اپنا سارا مال راہ خدا میں دے دیا اتنا اس کو ثواب مل رہا ہے یہ میرے نبی کہہ رہے ہیں جو صادق ہیں جو سچے ہیں جو امین ہیں جن کا وعدہ پکا وعدہ ہے یہ میرے نبی کے الفاظ ہیں ہمیں یقین کرنا ہے اس کے اوپر اور پھر جب وہ بچہ جنم دیتی ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لئے ایسا عجر ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اس کو کیا مقام اور عجل مل رہا ہے جس ماں کے تلے جنت ہو یقیناً وہ ماں خود جنتی ہے وہ ماں خود فرشتوں کے پروں بر اور بہت ہی معزز اور محترم ہے اور پھر کہا اب جب وہ دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونڈ کے بدلے میں گویا اس نے فرزندان حضرت اسماعیل علیہ السلام میں سے ایک فرزند اور غلام کو اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا ہو کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ پاک ترین نسل اور انسان کی جو حسب نسل ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے اور اس کا کوئی فرزند اگر آپ نے اس کی خدمت کی یا اس کو آزاد کیا تو اس کے برابر کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ سب سے زیادہ بالاتر ہے اس کے لئے اس کو کہا گیا اب وہ آزاد کر رہی ہے تو یقیناً خود بھی آزاد ہے گناہوں کی زنجیروں سے ہر گھونٹ بچہ جب ایک متبہ دودھ پیتا ہے تو ہر گھونٹ سے اس کے ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے اس لئے حدیث پاک میں آیا ہے جو عورت اپنے خامن سے حاملہ ہوتی ہے اللہ رب العزت اس کو دن میں روزہ دار آدمی کا ثواب دیتا ہے اور رات کو سوتی ہے تو شب بیدار بندے کا ثواب اس کے نام آمال میں لکھ دیا جاتا ہے اب یہ عورت فقط حاملہ ہے یہ کوئی دن روزہ نہیں رکھ رہی رات کو اندر یہ عبادتیں نہیں کرتی دن میں بھی آرام کرتی ہے رات کو بھی سوتی ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کے نام آمال میں لکھواتے ہیں کہ اس کا ہر دن روزہ دار کی مند لکھ دیا جائے اور ہر رات شب بیدار کی مند لکھ دی جائے اب عورتیں اندازہ لگائیں کہ اس سے وہ کتنے بڑے بڑے آمال کا عجر پا لیتی ہیں اور ایک روایت میں آیا ہے جب عورت کے بچہ ہونے لگتا ہے اس کو درد ہوتا ہے تو اس وقت فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے عورت خوش ہو جا اللہ تعالیٰ نے اس درد کی وجہ سے تیرے پچھلی زندگی کے سب گناہوں کو معاف فرما دیا ہے اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب عورت کا بچہ ہوا اور وہ اس کو چھاتی سے دودھ پیئے تو ہر گھونٹ چوسنے کے بدلے اس ماں کے نام آمال میں لے کی لکھی جاتی ہے ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جو عورت بچے کی خاطر رات کو جاگے تو اللہ رب والعزت اس کو اللہ کی راہ میں ستر غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کا نام آمال میں لکھ دیتے ہیں ایک حدیث پاک میں ہے کہ حاملہ عورت ایسی ہے جیسے اسلام کی راہ میں سرحد کی حفاظت کرنے والا مجاہد یعنی جو آج سرحد کی حفاظت کرنے والے مجاہد کو ملتا ہے وہ عجر گھر کی چار دیواری میں گھر کی سہولتوں میں رہ کر اس عورت کو ملتا ہے جو اپنے خامد کی وجہ سے حاملہ ہوتی ہے اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو عورت حاملہ ہو اس حالت میں اس کا انتقال ہو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو شہیدہ کی قطار میں کھڑا فرمائیں گے تو دیکھیں کہ اسلام میں حاملہ عورت کو کتنا اعجاز و اکرام بخشا ہے زیادہ بچے پیدا کرنا یہ جنتی عورت کی نشانی بتائی گئی ہے میں تو کہتا ہوں عورتوں کے تو بڑے مزے ہیں یہاں بھی اور وہاں بھی تاکہ انہیں پتا چلے کہ اسلام نے انہیں کیا مرتبہ دیا کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا کہاں انہیں ایک وقت تھا زندہ دفن کر دیا جاتا تھا انہیں کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا انہیں ایک بکاؤ چیز سمجھا جاتا تھا لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے اسلام آیا اسلام نے عورت کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا آپ سنیے گا ضرور ایک نیک عورت اپنے خواہن سے پہلے جنت میں جائے گی اور جنت کی حروم سے ستر گناہ حسین اور خوبصورت ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی بہترین عورتیں وہ ہیں جن کا مہر تھوڑا ہو ایک نیک عورت ستر مرد اولیاء سے بہتر ہے اور ایک بدکار عورت ہزار برے مردوں سے بری ہے جو عورت بچے کے رونے کی وجہ سے سو نہ سکے اس کو ستر غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے بچوں والے عورت کی دو رکعت نفل بغیر بچوں والی عورت کی بیس سال کی عبادت سے افضل ہے جو عورت بچے کو دودھ پلائے اس کے ہر گھونڈ کے بدلے میں اسے نیکی ملتی ہے عورت گھر میں جھاڑو دیتے وقت صرف بسم اللہ پڑھ لے تو اس کو بیت اللہ یعنی کعبے میں جھاڑو دینے کا ثواب ملتا ہے سبحان اللہ ایک حاملہ عورت یعنی ایک پریگنٹ عورت کی دو رکعت کی نماز بغیر حاملہ عورت کے اسی رکعت اسے بہتر اور افضل ہوتی ہے جو عورت نماز روزے کی پابندی کرے پاک دامن رہے اپنے شوہر کی تابداری کرے وہ کل قیامت کے دن جنت کے جس دروازے سے چاہے گی داخل ہو جائے گی حاملہ عورت یعنی پریگنٹ عورت کی رات عبادت میں دن روزے میں لکھا جاتا ہے جب کسی عورت کا بچہ پیدا ہو جائے اس کے لیے ستر سال کی نماز اور روزے کا ثواب لکھا جاتا ہے بچہ ہونے میں عورت جو تکلیف برداشت کرتی ہے ہر درد میں اس کی ہر ایک آہ میں ایک ایک حج کا ثواب لکھا جاتا ہے اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت چالیس دن کے اندر اس کا انتقال ہو جائے فوت ہو جائے تو اس کو شہادت کا درجہ دیا جاتا ہے جب بچہ رات کو روئے اور ماں بد دعا دیے بغیر یعنی بچے کو برا بھلا کہے بغیر اس کو دودھ پلائے تو اس کو شہید کے برابر ثواب دیا جاتا ہے جب بچے کا دودھ پینے کا وقت پورا ہو جائے تو آسمان سے ایک فرشتہ آ کر اس عورت کو خوش خبری سناتا ہے کہ اے بھلی عورت اللہ نے تجھ پر جنت واجب کر دی ہے اور جب شوہر سفر سے واپس آئے اور عورت اس کو خوش آمدید کرے اس کو کھانا کھلائے اور اس دوران اس سے نے کوئی خیاد بھی نہ کی ہو تو اس کو بارہ سال نفل عبادت کا ثواب ملتا ہے سبحان اللہ ملتا ہے